اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے جیسے کہ سردیوں کی آمل آمد ہے اور سب سے بڑا جو ایک مسئلہ سردیوں میں ہو جاتا ہے وہ فلوک ہو جاتا ہے ہر وقت آپ کو نزلہ زخام کی وہ شکایت رہتی ہے تو اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک فلوکی ویکسین کروالی جیے جیسے ہی سردی آنا شروع ہی تھی تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا تھا کہ اپنے بچے کو فلوکی جو ہے وہ ویکسین کروائی تھی جو کہ ایزلی اویلیبل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویکسین کروائی تھی وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ویکسی گریپ ٹیٹرا یہ سنافی کی ویکسین ہے اور ریکمینڈ بائی ڈاکٹر ہے اور ان سے میں نے ریکمینڈ کروا کی یہ کروائی تھی اور وجہ یہی تھی کہ خاص طرح بچوں کو ایسی سردیاں آتی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے اس کے ساتھ پہ ہائی گریڈٹ فیور ہو جاتا ہے تو اس سے تھٹکارے کے لیے میں نے جب ڈاکٹر سے ریکمینڈ کیا تو انہوں نے مجھے ویکسین بتائی اور ریکمینڈ کی تو میں نے فوراں ہی یہ ویکسی کروٹ ٹیٹرا کو جو ہے وہ ریکمینڈ کی تھی اس کو میں نے ویکسین لگوائی دوسرا یہ کہ خاص طرح بچوں کے علاوہ جو ساٹھ سال سے اوپر کی ایج کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ فلو کی ویکسین لگوالینی چاہیے تاکہ سردیوں میں جو دخوام اور ہائی گریڈٹ فیور کا ایشو آ جاتا ہے اس سے بچات ہو سکے اچھا سوال یہ بات ہوتا ہے کہ یہ میں نے ویکسین میں نے کہاں سے لگوائی تھی ایزیلی ایویلی بل میڈیکل پہ آپ کو ایزیلی یہ مل جائے گی اس کے علاوہ ایبیٹ کی ایک اور ہوتی ہے یہ ویکسین فلو کی بیٹرہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی ایویلی بل ہیں سیکنڈ جو ہے وہ میں نے جو ہے گلچن اقبال میں اچواک ہاسپیڈل جو کہ نیئر ایسٹ ہے آپ کے بیت المکرم مسجد کے وہاں ڈاکٹر وکار ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ریکیمنٹ کی تھی اور انہوں کے ریکیمنٹ پہ میں نے یہ ویکسین لگوائی تھی اور میں نے سٹارٹنگ میں ہی لگوائی تھی اپنے بچے کے اور اس کی مطلب اپنی اس کی ویکسین چل رہی تھی وہ ویکسین کی جگہ میں نے پہلے فلو کی لگوائی تاکہ میں اس سے جو ہے وہ یہ مسئلہ اس کو ریزولف کر سکوں امپورٹنٹ یہ کہ خاص طور پر جو ایجڈ لوگ ہیں خاص طور پر جن کو مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا یا شگر کا اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہے ان کو میں ایک دفعہ ضرور ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور وہ جو آپ کو ریکیمنٹ کرتے ہیں وہ والی ویکسین لگوائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی بتانے کا مقصد جائی تھا کہ اس جو مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور صرف ایک اور چیز میں اس میں منشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جیسے عمرہ پہ جاتے ہیں یہ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یہ پرابلم ہو جاتا ہے اور موسلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویکسین کی وہ جہاں سارٹیفیکٹ لگاوا آ جاتا ہے دالتر جہاں سے آپ ویزا غیرہ بنواتے ہیں لیکن آپ کی ویکسین نہیں ہوئی بھی ہوتی بعد میں پھر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے تو آپ جو ہے وہ ویکسی گریپ ٹیٹرا ہے اسی طرح ایبیٹ کی ہے یہ ویکسین یہاں سے آپ ٹیول سے پہلے ہی لگا کے چلے جائیں جیسے آپ کووڈ کے لگواتے ہیں تو آپ جو ہے وہاں پہ پریشانی سے بچ سکتے ہیں ہائی گریڈیٹ فیور بہت زیادہ ہو جاتا ہے خاتم مکہ یا مدینہ آپ وہاں جاتے ہیں فوراں آپ کو جو ہے وہ اس کے زد میں آ جاتے ہیں اور آپ کا قیمتی وقت اور عبادت بھی جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کریں اپنی کنسلن جو بھی ڈاکٹر ہے ان سے پتا کریں اور یہ ویکسین لازمی طور پر لگائیں یہ اویلیبل ہے مارکٹ میں جو دو ہزار روپے کی اس کی پرائیس بھی پیچھے مہنچن ہے دو ہزار روپے کی مجھے لی تھی میں نے اور دو ہزار روپے کی مہنچن لگائی تھی اس کے اوپر پیسے پرائیس مہنچن ہے دو ہزار روپے کی یہ ویکسین ہے آہ ایزیلی آپ کو ایویلیبل ہے آرام سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل سکتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ آپ کسی بھی کنسرن ڈاکٹر سے پتہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو ہوتا دیں گے آہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ